موسیقی 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 پر زور دیا بیماری ہو جائے تو سنتولد ویروہار کے قارن سے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس پر زور دیا اور اس سے آگے بڑھ کر اگر دوا لینی پڑے تو اس دوا لینے میں کس طریقے سے ان کو سستی اور اچھی اور کوالیٹی میڈیسن مل سکے اس کے ارپارے میں انہوں نے بتایا میں صرف دو تین باتیں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں کہ لگ بھگ سات سو زلوں میں چھ ہزار سات سو ایسے آئیمپلیٹس ہیں جہاں سے کروڑوں لوگوں اس سبیدھا کو لے رہے ہیں اور ان کا لاد دو ہزار انیس بیس میں لگ بھگ بائیس ہزار کروڑ روپے کی دوا صرف تین سو نبی کروڑ روپے میں کی گئی ہے یعنی جس دوا کا دام دن دواوں کا دام بائیس سو کروڑ روپے بنتا تھا بائیس ہزار کروڑ روپے بنتا تھا سری ہنڈرڈ اور نائنٹی کروڑز پہ وہاں کو دھوکتا کو ملی یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ کیسے موجہ جی نے جن عوشدی کے مادیم سے سامان ناغرک کو سستی دوا اور پوریدی دوا دینے کا پریاز کیا ہے دوسری بات ہزار دو سو کروڑ اور تین سو نبی کروڑ میں دوا ملی ہے یہ ہم سو اٹھان رہے ہیں اسی طریقے سے بہت سے کارٹرم آدھرڈی بدھا منتری میں چلائے میں سواشت منتری تھا تو مجھے بھی ان کاموں میں اپنے آپ کو شرک کرنے کا موقع ملا آج دنیا کی سب سے بڑی ہیلس کی ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ ایک عرب لوگوں کو ہم ہیلت کے کورنگ میں لائیں گے ایک عرب اور موضی جی نے اس ایک عرب میں پچپن کرون لوگوں کو آئی دشمان بھارت میں پانچ لاکھ روپے کا ہیلت کورنگ دیتے ہیں یعنی دنیا کے ایڈنڈے میں پچاک پر تیشت سے جانا یوگدان بھارت اکیلے موضی جیدے کیا ہے یہ بات ہم کو سب سے نبے لاکھ لوگوں نے ابھی تک سوہ سال کے اندر اس کا پائدہ اٹھایا ہے اور آٹھ ہزار پانچ سو کرون روپے کی علاج لوگوں کو گمبیر بیماریوں کے کے لیے بھارت سرکار نے بھکتان کیا ہے اور آٹھ ہزار پانچ سو کرون روپے کا علاج گراہ کرنے دیا ہے یہ بات ہم آپ کو بتا رہا تھا آگے ہم لوگ دیلڑ لاکھ ہیلتھ این ویرلیس سنٹر کور رہے تھے ڈیس ہزار ویرلیس سنٹر کھل چکے تھے اس سال پچیس ہزار ویلیس سنٹر اور ویرلیس سنٹر کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہر ویقتی کا ہائیپرٹینشن ڈائیٹٹیوز اپنا چیک اپ ڈینٹل چیک اپ مینٹل چیک اپ اس کے چوبوپلوسس کا چیک اپ ملیریا کا چیک اپ سارے چیک اپس فری کیے جائے گے اور اس کو ہیلزی کیسے رکھا جائے اس کی چنتہ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مست دوا دی جائے اس کی نوازتہ کی جائے گی فری درکس اینڈ ڈائیوناسٹک سٹیوز اتنا ہی نہیں لگ بگ 472 ڈسٹرٹس میں 432 ڈسٹرٹس میں 885 ڈائیوناسٹک سٹیوز 825 ڈائیوناسٹک سٹیوز یہ ڈائیوناسٹک سٹیوز میں گریب لوگوں کو مفت اور جو لوگ ایباب پاورٹی لائن ہے ان کے لئے رید بھارت سرکار ٹکس کر کے ان کو ڈائیوناسٹک سٹیوز کرانے کا کام کرتی ہے 5.80 لاکھ پیشنٹس نے اس کا لاب اٹھایا ہے 58.14 لاکھ سیشنز ہو چکے ہیں اور لگ بگ 4920 ڈائیوناسٹک سٹیوز مشینز پہ مفت علاج چل رہا ہے ہر ہفتے ہو رہا ہے اس بات کو ہم کو سمجھنا چاہیے اس لئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوہستک سٹیوز میں ابھی مولی جی نے جو بتایا اگر کوئی گریب پہ ہلا اپنے آپ کے بارے میں گلتے 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 اور وہ بھاوق ہو گئی وہ ایسے کروڑوں لوگوں کی جیون میں پریورت کنایا ہے کہنا بہت آسان ہے ہمارے ہاں امرت میڈیسن چلتی ہے پورڈیبل میڈیسن اگر کسی در کھاستے کوئی دیمار ہو اگر ہوتا ہے تو جائے اور میڈیکل سائنسز میں ایمز میں امرت کی دکان سے دوا کری دیں جو کینسر کی میڈیسن جس انجیکشن کا ادام ایک ہزار روپے ہے وہاں آٹھ ہزار اور بارہ ہزار روپے میں ملتا ہے اور برینڈٹ نہیں اگر آپ جا کر سکے دیکھیں کوئی جو دوا دس ہزار کی بیس ہزار کی ہے وہ وہاں پر تین ہزار روپے میں تو موضی جی نے ایک نہیں انیک ہوئی یو جنہیں چنا کر گریب کے سواست کی چلتہ کی ہے اس کو اچھا سواست میڈی کی چلتہ دی آج آپ سب لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں ایک غلام روی صاحب جب وہ کشمیر میں بول رہے تھے کہ گاؤں گاؤں تک آپ آواز سنائیے اب آپ تو شہر میں رہتے ہیں تو گاؤں تو بہت کم جانا ہوتا ہوگا لیکن محلے محلے تک تو اس آواز کو آپ پہنچا ہی سکتے ہیں گلی گلی میں آپ پہنچا سکتے ہیں تو آپ ضرور گلی گلی تک اس بات کو پہنچا آئیے جن اور شدی کے اندر سے میں ایک بات بتا دوں سواستر بلتگ رہا ہوں اس لئے بتا رہا ہوں جب ہم نے سرکار دو ہزار چودہ میں آئی تھی تو لگ بک ایک سو میڈیسن ایسی تھی جس کو ہم نیشنل لسٹ آف ایسنشل میڈیسن میں لے اس کے دام کو تائے کرنا کسی کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا وہ بھارت سرکار کے ہاتھ پہ یا ایک سو میڈیسن کو بڑھا کر ہم نے ساڑھے تیر سو میڈیسن کو نیشنل لسٹ آف ایسنشل میڈیسن میں لے میرا بہت ڈھگڑا ہوا آپ کو معلوم ہوگا یہ سٹینٹس کو لے کر یہ گھٹو کے نیک نیک کے اس کے دے کر کے سب کا کہہ رہا تھا کہ یہ ایسنشل میڈیسن میں نہیں آسکتا میں نے کہا ہر پیس نے آدمی کو سٹینٹ پڑھا ہے دو لاکھ رکھے کا تم سٹینٹ بیٹھ رہے ہو ہم نے اس کو ریڈیوز کر کے سب سے اچھا سٹینٹ جو تھا وہ باون ہزار کا کیا اور اس کے بعد والا جو سٹینٹ تھا وہ ہم نے بارہ ہزار اور پنگرہ ہزار تھا تو یہ نیشنل لسٹ آف ایسنشل میڈیسن میں لانے کے قارن ہیں اور ابھی بھارت سرکار میں پھر سے ایک سمجھتی بیٹھائی ہے جو دوائیاں زیادہ تر لوگ اپنے جیون میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بغیر ان کے جیون میں جینے میں دکت آتی ہے اس کو ہم ایسنشل میڈیسن میں لیتے ہیں اور اس کا دام بھارت سرکار تہہ کرتی ہے اور سستہ کر کے بیٹی ہے یہ ہم آپ کو بتایا جاتے ہیں جن اور شدی کے بارے پہ میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں برینڈیڈ میڈیسن کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہیں جن اور شدی کے بھی میڈیسن کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور ان کی قوالیٹی اسی برابر کی قوالیٹی ہے جو برینڈیڈ میڈیسن کی ہے اس لیے میں سب سے نیویدن کروں گا ویسے تو کوئی بیمار نہ پڑے کسی کو دوا کی ضرورت نہ پڑے اور کسی کو دوا کی ضرورت نہ پڑے لیکن میں دوا کرتا ہوں کہ دوا کی ضرورت نہ پڑے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر استعمال کرنا پڑے تو آپ کو اس دوا کا استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو ابھی بتایا اوسطا جس وقتی کا خرچ آٹھ سے ساتھ سے آٹھ ہزار روپے مہینے دوائی پر ہوتا تھا وہ خرچ ایک ہزار سے بارہ سو پر آگیا ہے تو کپنا سبسکتے ہیں کہ آپ کے مجھوں کو ملیدوں کو پیدا ہو رہے موسیقی